پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی ہے کس مقام پر جلسہ ہوگا اس حوالے سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے منارے پاکستان کے مقام پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگی تھی لیکن انتظامیہ اس معاملے پر مشاورت کر رہی ہے جبکہ ذل انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی جگہ کا تائین کیا جا رہا ہے سگیاں شاہ پور کانجرا یا کہنا میں جلسے کی اجازت دینے پر غور ہو رہا ہے واضح رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ڈی سی کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ پانچ بجے تک فیصلہ کریں جلسے کے حوالے سے جس کے بعد اب ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت تو مل گئی ہے لیکن جلسہ کس مقام پر ہوگا اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ شاہ پور کانجرا سگیاں ان مقامات پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے اور خبر یہ ہے کہ کہنا نو کے علاقے میں پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا کہا گیا ہے کہنا نو کا علاقہ ہے جہاں پر ممکنہ طور پر پاکستان طریقہ انصاف کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے ذلہ انتظامیہ نے پاکستان طریقہ انصاف کو جلسے کی مشروط اجازت دی ہے اور منارے پاکستان پر یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا اس کے لیے دیگر آلٹرنیٹ مقامات ذریقار تھے جس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کانہ نو کے مقام پر یہ جلسہ کیا جا سکے گا ذلہ انتظامیہ نے طریقہ انصاف کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنا جلسہ کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانت سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے اور کیا سٹریٹیجی اس حوالے سے بنای جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا کہ ڈی سی پانچ بجے تک اس حوالے سے فیصلہ کریں کہ جلسہ کہاں پر ہونا ہے آیا ہونا بھی ہے یا نہیں جلسے کی اجازت تو مل گئی ہے لیکن منارے پاکستان نہیں بلکہ ممکنہ طور پر کانہ نو پر یہ جلسہ ہوگا اور وہاں پر امکان یہ زائد کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے جگہ فراہم کی جائے گی اہم قبر اب تک پہنچا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کے لیے کانہ نو میں جگہ دینے کا امکان ہے زل انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی مشروط اجازت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کے لیے کانہ نو میں جگہ دینے کا امکان ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے منارے پاکستان میں جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی جس کے بعد انتظامیہ نے جلسے کی اجازت تو دے دی لیکن جگہ کو تبدیل کر دیا ہے اور خبریں یہی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہنا میں جلسے کی اجازت دی گئی ہے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے علی شہراز سے علی بتائیے گا کیا تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس برکل پاکستان تحریک انصاف کو منارے پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ اس کے متبادل جو جگہ ہیں اس کا تائن کیا جا رہا تھا جس میں تین جگہیں شامل کی گئی تھی ایک سگیاں اور دوسرا شاپور کانجرا اور تیسرا کانا منڈی کے پاس جگہ وہاں پر مختصر کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا جس پر پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے بھی جو ان کے بکلا ہے ان کے جانے سے کانا منڈی کے اوپر اس وقت جو ہے مشاورت جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انکانات ہے کہ کانا منڈی کے قریب جلسے کی اجازت دی جائے گی جہاں پر ایک تو ٹریپک کا مسائل بھی کم ہوں گے اور سب کے سکیورٹی کے بھی انکلامات برپور طریقے سے کیے جا سکیں گے ابھی تک تاحال جو اجلاس جاری ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بکلا اور ڈی سی لخور سمیت پولیس کی اعلیٰ قیادت اس پر ڈی سی آفس میں مشاورت بھی اجلاس کر رہی ہے اور اجلاس کے فائنل جو ہوں گا جو بھی ایریا ان تینوں میں سے کوئی ایک جگہ جو ہے وہ مختص کی جائے گی ابھی تک جو بات چیز چل رہی ہے وہ کانا کے اوپر کی جاری ہے کہ کانا منڈی میں جو ہے آپ کو جگہ دی جا سکتی ہے اگر آپ وہاں پر جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی تک جو ہے مشاورت کی وجہ سے ابھی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ بھی باہر نہیں آئی اور جیسی طرح وکلا کی ٹیم باہر آتی ہے تو بقائدہ طور پر اس کی اجازت نامے کا اعلان کر دیا جائے گا کہ کس پارٹ کے اوپر جلسے کی جائے گی ابھی تک جو امکانا ظاہر کیے جارے ہیں ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ کانا منڈی میں جو ہے وہ جلسے کی اجازت کے لیے بقائدہ طور پر جلسہ کی جانے سے کہا گیا ہے کہ آپ وہاں پر اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بقائدہ طور پر آپ کو اس کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں جی ٹھیک ہے علیشہ راز آپ کا بہت شکریہ